اسلام علیکم میں مصر فاتیم آج آپ کے لئے دیکھیں مٹن کڑائی مسالہ بنا رہے ہیں بہت ایزی اور آسان ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ مسالہ کے لئے سے بھی بتاؤں گی بہت ایزی ہے چلیے میں اس کا بنانے کا تاریخہ بتا دیوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں بھی میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیے میں اس کا بنانے کا تاریخہ بتا دی ہوں مٹن گوش کڑائی مسالہ بنانے کے لئے دیکھیں میں نے لیا ہیں دس لال مرچ اور میں لوں گی یہ دیکھیں تین یہ دیکھیں سلمن سٹک لیے ہے میں نے تین دیکھ سکتے ہیں اور چار لونگ لیے ہیں میں نے اور یہ دیکھیں پانچ لونگ ہے یہ اور چار الائچی ہے اور ایک چمچ میں نے دھنیا لیا ہے ایک چمچ میں نے کسوری میتھی لیے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چمچ صوف لی ہے صوف یہ موٹی والی میں آپ کو بتانے کے لیے میں پاس آرڈی پی سی وی صوف ہے اسی لئے میں اس میں پی سی وی صوف آئٹ کر لوں گی مگر میں آپ کو بتانا تھا کیونکہ میں اس طریقہ سے موٹی والی صوف اس میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چمچ زیرا لیا ہے اور یہ دیکھیں تیج پتے ہیں پانچ اب اسیں سارے چیزوں کو میں بھون کر اس کا ایک دردر آپ پیس کر اس کا ایک پورٹر بنا کر رکھ لوں گی تاکہ میں جب بھی چکن کڑائی مسالہ بناوں تاکہ مطن کڑائی مسالہ بناوں کسی بھی مطن مسالے میں آپ یہ دال سکتے ہیں اور یہ اسی لئے ہے کہ یہ مطن کے ہر ریسیپی میں آپ دال کر بنا سکتے ہیں یہ مسالے چلیے میں اس کو اچھے سے یہ دیکھیں سارے چیزوں کو اچھے سے گرائن کر لوں گی سارے چیزوں میں اس میں ڈال رہی ہوں اسے دردرہ پیس کر میں اسے ڈیٹی رکھ لوں گی اس میں میں تیز پتے بھی اٹ کر رہی ہوں میں دھینی آج پر یہ بھون رہی ہوں سارے مسالے اب یہ بھونے گئے ہیں اسے پھونڈا ہونے کے لئے رکھوں گے میں کھٹ پلیٹ میں تھنڈا ہونے کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈی ہے یہ مسالہ دیکھیں اب اس طریقے سے ہم پیس کر کبھی بھی ریڈی رکھ لیں گے جب بھی ہمیں مطن مسالہ بنا رہے ہیں چاہے کڑی مطن میں بنا رہے ہو چاہے چکن میں بنا رہے ہو آپ آپ یہ دیکھیں آپ بس اس طریقے سے مسالہ ریڈی رکھ لیں گے بنانے کے پیم پر آپ بہت ایزی اور آسان ہو جائیں گے دیکھیں میں نے کتنا دردرہ اسے پیسہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا ایزی اور آسان ہے بنائی ہے رکھ لیجئے بس جب بھی آپ پکوان کر رہے ہیں بس مسالہ ریڈی رہا پٹا فر سے بن کر ریڈی ہو جائیں گا کڑی مطن مسالہ ہو چاہے چکن کڑی مطن مسالہ ہو چکن میں بنا ہو چاہے مطن میں بنا ہو آپ بس مسالہ بنا کر اسی طریقے سے رکھ لیجئے اور آپ کا بی بھی بناتے خود آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں چلے انشاءاللہ میں نے ریسی پی کے ساتھ پھر ملاخت کروں گی اللہ حافظ